بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدیت کہتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے تو آپ سے ریکوست آگے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بہت سارے لوگ دبائی میں یوئی میں آتے ہیں اور کمپنیز کو جوائن کرتے ہیں چاہے وہ انڈیا سے آئیں پاکستان سے نیپال سے بنگلہ دیس ہیں جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کمپنی اچھی نہیں لگتی کبھی کبھی ان کو لگتا ہے کہ یہ سیلری یا یہ فسیلٹیز ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے یا کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے یا وہ واپس جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو مینیمم بھی آپ کو پروبیشن پیریڈ میں چھ مہینے کام کرنا پڑتا ہے اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پروبیشن پیریڈ میں کمپنی کا جو کانٹریکٹ ہے وہ بریک کرتے ہیں اس کے بعد کمپنیز آپ سے پیسے مانگتی ہیں کوئی کمپنی آپ سے آٹھ ہزار مانگتی ہے کوئی دس ہزار کوئی چھے ہزار کوئی پانچ ہزار تو یہاں پہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤ گا کہ ایکچول جو ویزا کاسٹ ہوتی ہے جو کمپنی پے کرتی ہیں گورنمنٹ کو وہ کتنی ہوتی ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یار آپ کو پیسے کتنے دینے چاہیے کمپنی کو یا کتنے پے کرنے چاہیے ان کے ساتھ اگر کمپنی ڈیمانڈ کرتی ہے یا آپ کی ڈیڈکشن کرتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے کمپنی کی کٹیگری ہوتی ہے کمپنی کو ویزا کتنے کا پڑتا ہے یا کتنی کاسٹ آتی ہے گورنمنٹ سے کمپنی کو ایک ویزے کے لیے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے اس کی کٹیگری پہ اب یہاں پہ کٹیگریز ہوتی ہیں اے کٹیگریز کی جو کمپنیز ہوتی ہیں بی کٹیگریز کی ہوتی ہیں سی کٹیگریز کی ہوتی ہیں ڈی کٹیگریز کی ہوتی ہیں کہ اس کا جو ویزا ایکسپنس ہے آج کل آج کی ڈیٹ ٹک یعنی کہ 20 آگست تک کتنا آتا ہے جہاں تک ویزے کی کاؤسٹ ہے جو ٹوٹل جو ایکسپنس ہیں ایک بندے کے اوپر ایک کٹیگری کی کمپنی جتے پیسے سپنڈ کرتی ہے وہ کرتی ہے سترہ سو سے دو ہزار دیرم یہ ہے ایک کٹیگری ویزے کی کمپنی اس کے بعد ہم لوگ بیس سی ڈی کے بارے میں اگر بات کریں تو ویزا کی کاؤسٹ آتی ہے کمپنیز کو سی ڈی کٹیگری کی کمپنیز کو وہ آتی ہے اپروکسیمٹلی چار ہزار سے پانچ ہزار دیرم تو اگر آپ کی سیمی گورنمنٹ کی کمپنی ہے ایک کٹیگری کی کمپنی ہے تو پھر آپ کو جو ویزے کا خرچہ کمپنی نے جو آپ پہ سپنڈ کیا وہ ٹوٹل ہوگا دو ہزار دیرم تو اگر آپ کی سی اڈی کٹیگری کی کمپنی ہے چھوٹی کمپنی ہے نئی کمپنی ہے اس کی جو ویزا کی کاؤسٹ ہے وہ ہوتی ہے چار سے پانچ ہزار درم ابھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایکچولی کمپنی کو کتنے پیسے آپ سے لینے چاہیے اگر آپ کمپنی کا کانٹریکٹ بریک کرتے ہیں تو تو یہاں پہ میں ایک بات بتاتا ہے چلو کہ جب بھی آپ دوبئی میں آتے ہیں آپ تھوڑا سا صبر کیا کریں تھوڑا سا وقت گزارا کریں یہاں پہ آپ ایک ہفتہ دو ہفتے گزارتے ہیں پھر آپ رونے لگ جاتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ نہیں رہنا مجھے شیرنگ میں نہیں رہنا آپ سیکیورٹی گارڈ کی جاب میں آئیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں پہ جا کے آپ کو کوئی کسی نے بجھ خلیپہ میں اپارٹمنٹ تو نہیں دینا پھر افکورس آپ کو شیرنگ اکومنیشن میں رہنا ہے اس کے بعد آپ کو نائیڈیوٹی ڈیڈیوٹی اس کے بعد سٹینڈنگ دوب میں گرمی میں تو یہ ساری چیزیں آپ کی جاب کے ساتھ ہیں تو آپ کو تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے تھوڑا صبر کرنا ہے تھوڑا ٹائم سپنڈ کرنا ہے جب آپ دو تین چار سیلریز لے چکے ہوں گے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کا من لگنا شروع جائے گا کیونکہ جب آپ کی جے میں پیسہ آنے لگتا ہے تو پھر آپ کو چیزیں آسان لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو باقی جو میں نے ویزا کی جو انفرمیشن شیئر کیا ہے جو ویزا کی کاؤسٹ ہے یہ میں نے کسی گورنمنٹ کے افیشل سے نہیں پیوچھا اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو کارنلی آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ویڈیو کو کرنا ہے لائک ملتے ہیں ان چلیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعویوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ